بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اکسٹر گروپ آف کالجز اینڈ سکولز کی جانب سے لرننگ پروسس چل رہا ہے مایکروسافٹ ورڈ کا اور یہ اسائنمنٹ نمبر ایٹ پہ آج ہم نے کام کرنا ہے اور سیون اسائنمنٹ ہم اپنی اس سے پہلے مکمل کر چکے ہیں اور وہاں پہ آلموسٹ ہم نے ورڈ کے میجر ٹولز جہاں وہ لرن کر لیے ہیں ان کا استعمال سیکھ لیا ہے ابھی آج اسائنمنٹ نمبر ایٹ جیسا کہ مجھے یقین ہے آپ کے سامنے ٹیبل پہ موجود ہوگی سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسائنمنٹ نمبر ایٹ میں ہم نے ٹیبلز کا یوز سیکھنا ہے سم ٹائمز ہمیں اپنی افیشل لائف کے اندر ضرورت پیش آتی ہے ڈیٹا کو ٹیبل میں ارینج کرنے کی جہاں پہ اسے ہم نے کلاسیفائی کرنا ہوتا اور کلاسیفیکیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں ڈیٹا کو روز میں اور کولمز میں ارینج کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹیبلز رہے ہیں مائیکرو سافٹ ورڈ کے اندر کس طرح سے بنایا جاتے ہیں اور ڈیر سٹوڈنٹس آج فور دی فرس ٹائم میں نے آپ کے لیے ٹیکسٹ ٹائپ نہیں کیا ہے مائیکرو سافٹ ورڈ کی ایک بلکل بلانگ فائل جو ہے اس میں کام کا آغاز کروں گا ٹائپنگ آپ لوگ پہلے سے کر کے رکھی ہوئی آپ نے ٹیکسٹ میں جس جگہ پہ آپ کو ٹیبل چاہیے ہے آپ اپنا جو پوائنٹ آف انسرشن ہے وہاں تک موف کرتے ہیں جیسے دیکھیں میں نے کچھ لائنز نیچے میں موف کر گیا اور اب میں یہاں پہ دراغ کرنا چاہتا ہوں ٹیبل چونکہ ٹائپنگ آپ کو آتی ہے فارمیٹنگ ٹولز آپ اپلائے کر سکتے ہیں مجھے صرف آپ کو ٹیبل بنانا سکھانا ہے اور ٹیبل میں جو ورکنگ ہے اس پہ لیکچر دینا ہے تو میں ٹیبل جوا کرنے کے لیے انسرٹ مینیو میں انسرٹ ٹیپ پہ کمانڈ ہے ٹیبل کی کمانڈ نیم ٹیبل بٹن موجود ہے ریبن پہ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نیچے یہ باکسز بنے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمیں جو ٹیبل چاہیے ڈاکومنٹ کے اندر اس میں کتنی روز ہوں گی اور کتنے کولمز ہوں گے کولمز جو ہیں یہ دو ورٹیکر لائنز کے درمیان ایریا ہے اوپر سے نیچے کی طرف جو دو لائنے آ رہی ہیں ان کے درمیان ایک کولم ہے اور دو جو افکی لائنے ہیں ہوریزونٹل لائنز جو سائیڈ ویز میں ہیں جو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جو لائن ہے ان دو لائنوں کے درمیان جو سپیس ہے جہاں پہ روز اور کولمز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ان سے جو ایک باکس بنتا ہے وہ باکس کہلاتا ہے سیل تو ہمیں نمبر آف کولمز اور نمبر آف روز بتانے ہے جی ہمارے پاس اسائنمنٹ کے اندر جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس میں تین کولم ہیں اور چار روز ہیں میں نے یہ تین کولمز اور چار روز پہ مشتمل ٹیبل جو ہے اس پہ کلک کیا جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو ٹیبل جو ہے وہ مجھے ڈاکومنٹ کے اندر مل گیا ہے ابھی اسائنمنٹ میں موجود ٹیبل میں اور اس ٹیبل میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تینوں کولم جو ہیں وہ ایک جیسی چڑائی کے ہیں جبکہ اسائنمنٹ کے اندر فرسٹ کولم جو اس کی ویٹھ کم ہے اگلے دونوں کولمز ہیں ان کی ویٹھ زیادہ ہے تو آپ لرن کر لیجئے اگر آپ کو کسی کولم کی ویٹھ چینج کرنا ہے کولم کے رائٹ بارڈر پہ ماؤس پوائنٹر موف کیجئے جیسے ہی ماؤس پوائنٹر کی شکل چینج ہو دو ورٹیکل لائنز اور رائٹ لیفٹ ایرو تو ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے رکھئے اور لائن کو لیفٹ یا رائٹ موف کیجئے تو کولم کی ویٹھ کم یا زیادہ ہو جائے گی آپ نے اگر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ کے سیل کے اندر ٹیکس لکھا ہے جیسے فور ایک جیمپل میں یہاں پہ ٹائپنگ کرتا ہوں بیسک کنفیگریشن تو دیکھیں جیسے ہی میں نے یہ ٹائپنگ کی ہے ابھی ٹائپنگ کرنے کے بعد میں اس کا سائز انکریز کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ جب میں سائز انکریز کر رہا ہوں تو کولم کی ویٹھ اور رو کی ہائٹ یہ دونوں آٹومیٹیکلی چینج ہو رہے ہیں سیل کانٹنٹس کے مطابق یعنی اگر سیل میں ہم بڑی ویلیو لکھیں گے ٹیبل کے اندر تو باکس کی ہائٹ اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ آٹو ایڈجسٹ ہوگی ورڈ اسے ایکسپینڈ کرتا جائے گا اس کے بعد ہمیں ٹیبل کے اندر جو ویری لیفٹ کولم ہے ویری فرس کولم لیفٹ سائیڈ پہ اس میں سیلز کے اندر کلر نظر آ رہا ہے پیٹرن ہے باری ڈائیگنل لائنز کا ترچھی لائنز لگی ہوئی ہیں کیا ہم ٹیبل کے اندر پیٹرن فیل کر سکتے ہیں تو ہم ٹیبل کے اندر جو ہے وہ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں کوئی پیٹرن بھی فیل کر سکتے ہیں ہمیں ان سیلز کو سیلیکٹ کرنا ہے ماؤس کا بٹن دبا کے سیلز میں موو کیجئے سیلز سیلیکٹ ہو گئے اب ہم لوگ جو ہے وہ شیڈنگ میں آئیں گے کوئی کلر ہم اپلائے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں ماؤس پوائنٹر کلر پر موو کر رہا ہوں وہ کلر مجھے ان سیلز کے اندر نظر آ رہا ہے اگر مجھے جو ہے اس میں یہاں پہ کوئی پیٹرن فیل کرنا ہے میں مور کلر پر چلا جاؤں گا کسٹم میں ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن ہے کہ ہم وہ کلر بھی چوز کر سکتے ہیں جو کلر ہمیں جو ہے وہ اس سے پہلے پیلٹ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا یہاں پہ ہم خود سے کلر کی ویلیوز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہم خود سے کلر جو ہے وہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو ہمیں گریے کلر جو ہے وہ فیل کرنا یہاں پہ تو میں شیڈنگ میں یہ گریے کلر پہ آ گیا اور پیٹرن کی آپشن جو ہے وہ آفیس کے ارلیئر وریانز میں اویلیبل تھی آف آف آئر ٹو تاؤزنگ تھرٹین آفیس میں یہ آپشن جو ہے وہ آفیلیبل نہیں ہم سولیڈ کلر فیل کر لیں گے ایک دوسرا ڈیفرنس جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو table ہے اس کی جو border lines ہیں وہ تو بہت باریک سی ہیں جبکہ assignment کے اندر جو ہے وہ border table کا بڑا bold ہے اور اس کا style different ہے تو آپ کے پاس یہ border styles available ہیں آپ border style پہ click کیجئے گا اس کے بعد ایسے کہ میں یہ black color کی thick line لے لیتا ہوں single solid line ہے double line بھی available ہے میرے پاس اس کے بعد میں یہاں سے اس کا style لے سکتا ہوں کہ یہ line جو ہے وہ dotted ہوگی یہ line double triple بھی ہو سکتی ہے یہ line zig zag میں بھی ہو سکتی ہے pattern جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے پاس ایک option یہاں پہ color کی بھی ہے میں line color جو ہے وہ بھی choose کر سکتا ہوں یہ pen color کے name سے command ہے for example میں یہ gray line لیتا ہوں میں نے جیسے اس پہ click کیا تو آپ دیکھیں mouse pointer کی شکل بدل گئی ہے that appears like a pen اب یہ pen آپ کسی بھی line پہ move کر کے اس پہ click کریں گے تو جو style ہم نے choose کیا ہو ہے اس line پہ وہی style جو ہے وہ apply ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ line جو ہے اس کا color جو ہے وہ تھوڑا gray ہو گیا ہے میں pen color دوبارہ choose کرتا ہوں pen اور جس line پہ click کروں گا line کے اوپر move کر کے میں جب click کروں گا تو color change ہو جائے گا اگر میں یہ table select کر کے یہی کام کروں تو پھر جو ہے وہ اگر کسی غلط جگہ پہ بھی click ہوتا تو ہماری option جو ہے وہ disappear نہیں ہوگی تو دیکھیں جی یہ colors change ہو رہے ہیں میں یہاں سے جو ہے وہ double line لگاتا ہوں یہاں پہ آیا border پہ click کیا اس کا color change کرنا ہے جی مجھے اسے solid black color میں لے کے آنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ lines ہیں وہ solid black color میں چلی گئی ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق table کے اندر جس border پہ جس طرح کا چاہیں formatting effect apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو table ہے اس میں text کی arrangement تو ہمیں دکھائی دیتی رہے لیکن table جو وہ on screen دکھائی نہ دے تو ہم table کو select کر کے یہ جو table کے top left corner پہ ایک چھوٹا سا icon appear ہوتا ہے اس پہ mouse pointer لے جا کے click کریں گے پورا table select ہو جائے گا تو ہم border پہ click کریں گے تو یہ border کی اتنی ساری options ہیں اس میں سے ہم no border پہ لگا دیں گے تو table جو وہ موجود ہوگا لیکن ہمیں اس کے borders جو وہ دکھائی نہیں دیں گے تو table کی appearance کے حوالے سے ہم کافی سارا کام جو وہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ design tab میں جو ہے table کے formatting tools ہیں وہ available ہیں پلس ہمارے پاس table styles کے کافی سارے presets بھی available ہیں آپ کو ان میں سے کچھ preset اچھا لگتا ہے آپ اسے اپنے document میں insert کر سکتے ہیں آپ خود سے table draw کرنا چاہے خود سے table draw کر سکتے ہیں پلس یہ ہے جی کہ تھوڑا سا مجھے آپ کو بتانا ہے table میں جو ہے اس کی formation کے حوالے سے border style جو میں ذرا simple لے لیتا ہوں تاکہ table کی appearance جو وہ تھوڑی understandable رہے ہم ایک سے زیادہ cells کو ملا کے ایک بڑا cell بھی بنا سکتے ہیں for example آپ اپنی assignment پہ اگر دیکھیں جو second table بنا ہوا ہے اس میں left side پہ تو ایک ایک ہی cell ہے اور اس cell کے سامنے جو ہے there are seven to eight rows اگر ہم انہیں physically دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ seven rows ہیں تو اسی table میں rows add کرنی ہے آخری cell میں جائیں اور tab کا button دبائیں تو دیکھیں نیچے row add ہو گئی ہے ہم کسی خاص جگہ پہ row add بھی کر سکتے ہیں کہ row یا column دونوں add ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت point of insertion جو ہے وہ fourth row میں ہے layout tab میں جائیں یہاں پہ یہ button ہے insert کا insert above insert below ہے insert above سے row above insert ہوگی insert below سے نیچے row insert ہو جائے گی insert left سے left side پہ column add ہو جائے گا insert right side سے right side پہ column add ہو جائے گا اگر ہم ایک سے زیادہ cells کو select کر لیتے ہیں for example کہ میں ان سارے cells کو select کر لیتا ہوں یہ button ہے جی merge cells کا merge کیا تو وہ تمام cells کو ملا کے word نے ایک cell بنا دیا cell کے اندر text دیکھیں top پہ لکھا ہوئے text کی alignment یہاں سے change ہو سکتی ہے alignment جو ہے وہ top left پہ top center میں دو طرح کی alignment ہے vertical اوپر نیچے درمیان میں اور horizontal alignment جو ہے وہ left right اور center میں ہے سے کہ میں نے اسے کہا کہ دونوں طرح سے center میں لے جاؤ تو text جو ہے وہ center میں آ گیا ہے اسی طرح اگر ہم چاہیں تو اس ہی cell کے اندر picture بھی insert کر سکتے ہیں جیسے ہماری assignment کے اندر ہے تو ہم insert picture اس پہ click کریں گے تو کوئی بھی picture جو ہے وہ اس کے اندر appear ہو جائے گی picture اگر بڑی ہے تو ہمیں اس کا size جو ہے وہ change کرنا پڑے گا تاکہ وہ table کے مطابق جو ہے وہ adjust ہو جائے ہم یہاں پہ خود سے بنائی ہوئی کوئی picture جو ہے وہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ microsoft word کی picture gallery میں اگر pictures ہیں تو وہ بھی یہاں پہ add ہو سکتی ہیں تو tables میں جس حد تک فارمیٹنگ کی عام طور پہ ضرورت پیش آتی ہے idea students کو میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک بڑی اہم بات آپ کو آخر میں اور بتا دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی table کو delete کرنا چاہتے ہیں table پورے کو select کر کے آپ اگر delete کی press کریں گے تو table کے contents delete ہوتے ہیں itself table delete نہیں ہوتا تو table کو delete کرنا ہو کوئی column یا row delete کرنی ہو تو layout tab میں آپ آئیں گے یہاں پہ delete کا button ہے delete cell cell delete ہوگا delete column سے column delete ہوگا جو آپ select کریں گے delete row سے آپ کی selected row delete ہوگی اور delete table سے پورے کا پورا table delete ہو جائے گا تو میں delete table پہ کلک کرتا ہوں تو table جو ہے وہ document کے اندر سے delete ہوگیا ہے تو dear students یہ طریقہ کار تھا یہ working تھی table میں کام کرنے کی آئی hopes ہو کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے tables use کر لیں گے microsoft word میں اور assignment number eight آپ یقینی طور پہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد assignment number nine ہے assignment number nine کا wait کیجئے up till then اللہ حافظ السلام علیکم